گھر کی سجاوت مخصوص بجت میں بھی کی جا سکتی ہے اس طرح کی خریداری کے لیے بچت بازاروں کا رخ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں کچن اپ روم رائنگ روم ڈائننگ ایریا ہے پھر گھر کے کسی بھی حصے کی سجاوت کے لیے کم پیسوں میں ہر طرح کی چیزیں آرام سے مل جاتی ہے کچن گھر کا وہ حصہ ہے جہاں خواتین کا آدھے سے زیادہ دن گزرتا ہے پاکستان میں اکسل گھروں میں کچن چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سجاوت تھوڑی مشکل ہوتی ہے اگر آپ کا کچن بھی چھوٹا ہے تو کوشش کریں کہ کچن کاؤنٹر پر چیزوں کا ڈھیر نہ لگائیں کوشش کریں کہ زیادہ تر اشیاء کیبنٹ آ کسی باکس میں رکھیں تاکہ چیزیں سمٹی رہیں اور کچن خالی لگے کوشش کریں کہ کچن میں ایک جیسے اور خوبصورت جار کا استعمال کیا جائے کچن میں اگر کوئی کھڑکی ہے تو اسے گلدان سے سجا دے مزید سجاوت کے لیے جگہ جگہ رنگ برنگیں نکلی پھل اور سبزیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں پاکستان میں چھوٹے گھروں کی تعداد زیادہ ہے جس کے باعث بیڈ روم بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ کمرے میں رکھے جانے والا فرنیچر زیادہ بڑا اور پھیلا ہوا نہ ہو جتنا ممکن ہو سمٹے ہوئے مگر خوبصورت فرنیچر کا انتخاب کریں کمرے میں کم سے کم اور صرف ضروری سامان رکھیں تاکہ کمرہ صاف لگے بیڈ کی اکبی دیوار ہے کسی بھی ایک دیوار پر خوبصورت فریم لگائیں اس سے کمرہ اچھا لگے گا خوشگوار رنگوں کے پردوں کا انتخاب کمرے کو مزید خوشگوار انداز دے سکتا ہے کوشش کریں کہ فرنیچر کی پالش ہمیشہ درست حالت میں رہے اس سے مجموعی تاثر پر مصبت انداز مرتب ہوتے ہیں جرائن روم گھر کا وہ حصہ ہے جس سے لوگ اہل خانہ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ گھر کے اس حصے کو نہ صرف صاف بلکہ نسبتاً زیادہ سجا کر رکھیں جرائن روم کی دیواروں کے رنگ کا چناؤں ایسا کریں کہ وہ ماحول کو خوبصورت بنائے سوفوہ پردوں اور کالین کے خوبصورت ڈیزائن کا انتخاب کر کے بھی جرائن روم کو دلکش بنایا جا سکتا ہے ڈیزائن روم کی کھڑکی کی طرف کچھ رنگین پھولوں سے آراستہ گلدان کو بھی سجایا جا سکتا ہے اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے چھوٹے موٹے شوپیس بھی ڈیزائن روم کا حصہ بنائے ان دنوں پاکستانی گھروں کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ ڈائننگ ایریا اور ٹی وی لاؤنج ساتھ ہی ہوتا ہے اس لیے ٹی وی بھی ڈائننگ ایریا میں رکھا جاتا ہے ڈائننگ ایریا کی سجاوٹ اس انداز میں کی جانی چاہیے کہ وہ گھر کا سب سے پرسکون حصہ لگے اور سب بیٹھ کر ساتھ کھانے کا لطف لے سکی کھانے کے لیے لکلی کی ڈائننگ ٹیبل کا انتخاب کریں تاکہ اگر خراب ہو بھی جائے تو دوبارہ پالش اور پینٹ کر کے کارامت بنایا جا سکی ساتھ ہی ڈائننگ ایریا کو پرونک بنانے کے لیے دیواروں پر خوبصورت ڈیزائن کے وال پیپرز بھی لگائیں چھوٹی چھوٹی ٹپس پر عمل درامت کر کے یقیناً آپ کمخش میں اپنی گھر کو ایک دلکش انداز دے سکتی ہے